ماننی ہے چیرمنٹ جی اسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجہ کیا اسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راجنیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجہ کر آ رہے ہیں میں بس ایک بات کر کے ماننی ہے چیرمنٹ جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بٹو جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دے وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا آج دیش راہل گاندی جی کی طرف دیکھ رہا ہے میں آگرہ کر رہی ہوں آپ وہ مجھے تنک کر رہے ہیں جی ان کو بولو بیٹھے وہ پجاب سے آئے سکھیں کہ مجھے تنک کرتے رہے ہیں چیرمنٹ جی میں آپ سے نویدر کر رہا چاہتا ہوں کہ ہم نے میرا نام لیا میرے دادا جی صدار بیاند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگورس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ اس چننی کی یہ اپنی جیداد پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو اور سب سے کرپڈ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ ایک چرنجید چننی ہے اور یہ گورا کس کو کہہ رہا ہے میں مان نہیں سدھ سونیاں گاندی جی وہ کہاں کی ہے یہ پہلے بتائیں بھئی سونیاں گاندی جی کہاں کی ہے یہ سب سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ خط سے کرپڑ دیئے مانے نہیں سدھ سب سے اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ ہاتھ ہے اٹھے رہے پڑی مانی چیرمن جی آپ کا دینے بعد مانی چیرمن جی بیٹھو راجہ بولوں گا بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اپنے ہاتھ بھی بٹھاؤ مانی چیرمن جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سنو بھئیہ میں مانی نے سدھ سنھ سے آگرہ کر رہی ہوں بولوں گا بولوں گا مانی چیرمن جی میں مانی نے سدھ سنھ سے آگرہ کر رہی ہوں اب سب اپنے اپنے استان پر بیٹھے سبھا کی کاروائی دو بجے تک استگیت کی جاتی ہے